آج القادر کا کیس لگا ہوا تھا آپ کو القادر یونیورسٹی کا تو اب تک پتہ ہوگا کہ یہ ایک فلائی ادارہ ہے اور آج خوشخبری یہ ہے کہ آج پروسیکیوشن نے یہ اس کے اوپر خود کنفرم کر دی ہے اور خود اس کے اوپر اتفاق کر دی ہے کہ ایک فلائی ادارہ ہے اور اس کے اندر سے عمران خان یا بشرا بی بی نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان نے جب وہ وزیر آزم تھے انہوں نے ان کا جرم یہ ہے کہ وزیر آزم ہوتے ہوئے انہوں نے ایک نیکی کا کام کیوں کیا یہ آج پروسیکیوشن نے اس چیز پر دعویٰ کیا ہے کہ پرائیم منسٹر ہوتے ہوئے ان کا کام نہیں بنتا تھا کہ ایک فلائی ادارہ کھولیں یہ آپ کو القادر کا بتا دیا میں نے دوسرا جو عمران خان ابھی جوڈیشل ریمان پہ ہیں نیب کا جو انویسٹیگیشن چل رہی تھی وہ تھی توشہ خانہ ٹو پہ اور عام طور پہ جو ہمارے لائز بتاتے ہوتا ہی ہے کہ جب آپ ریمان پہ ہوتے ہیں تو بیل ہیئرنگ شروع میں ہی ہو جاتی ہے اب چار ہیئرنگز ہو گیا ہیں یہ جو جج صاحب ہیں ان کا پورا نام کیا ہے جاج صاحب کا پورا نام کیا ہے جعوید نہیں جعوید ناصر جعوید ان کے سامنے چار دفعہ بیل ہیرنگ کی بات ہوئی ہے اور یہ سننے کو تیار نہیں ہے اب چھے تاریخ پہ ڈال دیا ہے کیونکہ اگر آج یہ بیل سن لیں ان کو امران خان کو اور بویسرہ بی بی کو اس میں درکار نہیں ہے لیکن امران خان کو اور بویسرہ بی بی کو ان کو بیل دینی پڑے گی امران خان کو اگر امران خان کو یہ بیل دے دیتے ہیں تو آج امران خان رہا ہو جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کو اجازت نہیں ہے کہ یہ بیل ہیرنگ سنے اور امران خان کو رہائی دے سکیں اور اس وقت یہ جو جج ہیں ناصر جعوید انہی کے ہاتھ میں ہیں اور انہی کے اوپر سختی ہے کہ امران خان کو بیل نہیں دینی ہے اور یہ کون کروار ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے کیونکہ امران خان کو جیل سے نہیں آنے دینا یہ انتظار یہ کر رہے ہیں کہ اسی فلائی ادارے کے لیے جس کے بھی میں نے بات کیا القادر یونیورسٹی اس کے اوپر امران خان کو اب کنوکشن کس چیز پہ دیں گے کہ امران خان نے پرائیم منسٹر ہوتے ہوئے ایک فلائی ادارہ کیوں بنایا اب اس کے اوپر جب یہ ناصر جب ایک کنوکشن دے گا تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ان کی کیا مجبوری ہوگی کہ ان کو اس چیز کے اوپر امران خان کو کنوکشن دینی پڑے گی جب پروسیکیوشن کہہ چکی ہے کہ ایسی کوئی ان کے پاس ایسی کوئی شواہد نہیں ہے کہ امران خان یا بشرا بی بی انہیں اس ادارے سے کوئی فائدہ اٹھایا ہو یہ صرف اللہ ادارہ ہے جو بچوں کو مفت مفت تعلیم دے رہا ہے اور آگے رہ گیا امران خان نے میڈیا کو کیا کہا ہے وہاں صرف تین چار لوگ تھے میڈیا کے اور آپ کو پتہ ہے کہ دو اب میں نام لوں گی تو شاید آپ دکھانا سکیں لیکن ایک آتا ہے سمہ کا اور ایک آتا ہے ایکسپریس کا وہ ایجنسیوں کے بندے ہیں اور ایک آتا ہے اے بی ان کا یہ صرف تین لوگ ہیں جو ان کو وہاں بٹھایا جاتا ہے اور ایک شاید آج کہہ رہے تھے شاید ایک اور شخص تھے یا ایک یا دو اور تھے اب یہ نہیں پتا کہ جو انفرمیشن امران خان ان کے ساتھ میڈیا ٹاک کرتے ہیں ان کو اجازت ہے باہر آ کے اس کی ڈیٹیلز دینے کی امران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ آٹھ سپٹیمبر شروعات ہیں شروعات ہیں ایک قسم کی موومنٹ کی جن کو لوگ امران خان کہتے ہیں کہ اپنے حق کے لیے لوگ کھڑے ہوں یہ اب ہمارا کیا کہتے ہیں امران خان کے آخری اور ہے اس کے لیے ہم نے اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے ہم انشاءاللہ ہم اگر فیملی کہے گی یہ خودگرزی سے نہیں کہہ رہے لیکن ہمارا دل ہے کہ آپ لوگ اس لیے نکلے کیونکہ ہم نے امران خان کو جیل سے رہا کروانا ہے اور انہی کے اوپر ہے کہ جب امران خان رہا ہوں گے تو جو باقی جو سارا جو سب پہ ظلم ہو رہا ہے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ملٹری جیل کے اندر ہیں جو کیس ایک پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں اس کی بھی اگر یہ سن لیں کہ یہ جیل ٹرائل ایکسپٹیبل نہیں ہے یہ جو جیل جو ملٹری کورٹ کا ٹرائل ہے سیویلینز کا یہ کبھی سننے میں نہیں آیا کبھی ہوا نہیں ہے اور یہ سپریم کورٹ قاضی فائزی سا نہیں سنیں گے لیکن اب ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم آٹھ سپٹیمبر کو نکل کر اپنا پہلا احتجاج ریکارڈ کریں جو امران خان نے پہلی کال دی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں آٹھ سپٹیمبر کی ہے ہم پورے پاکستان سے یہاں پہ آئیں گے ہماری فیملی بھی ساتھ شامل ہوئے گی اور ہم سب کو کہیں گے کہ اب ہمارا جو اس وقت جو جو ڈچری کے ساتھ ہو رہا ہے ہمیں انصاف کا کسی کو امید نہیں رکھنی چاہیے آنے والے وقتوں میں اگر آج ہم نہ کھڑے ہوئے مہروانی مذاکرات کی بڑی بات ہو رہی ہے گورنمنٹ بڑی اکٹیو ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے تو کیا سمیتی ہے مذاکرات کرنے چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ دیکھیں امران خان پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جن جنوں نے مذاکرات کرنے ہیں وہ تو جن کے ہاتھ میں حکومت ہے تو ان کے ہاتھ میں تو حکومت نہیں ہے مجھے نہیں سمجھا رہی آپ کس گورنمنٹ کی بات کریں خان صاحب کو سورا فوجی عدالتوں میں لے کے جانے کی کوشش کی جاری ہے اس سوالے سے خان صاحب نے تو بات کیا آپ سے دیکھیں یہ کس بجا سے امران خان کو فوجی عدالتوں میں لے کے جائیں گے یہ اپنے اوپر دنیا ساری دیکھ رہی ہے یہ وقت گزر گیا ہے میں ایک وقت ایسے آ گیا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا اتنا برا حال ہو گیا امران خان کو عدالتوں میں جو ایک جیل میں بندہ تھا ایک امران خان جیل میں تھے جب ناؤ میں ہوا ہے اب ان کے اوپر کیا کیا ان کے اوپر آ آ آ جرم ثابت کرنے کی کوشش کریں تو لے آئیں فیض عمید کو لے آئیں اوپن ٹرائل کر لیں امران خان نے کہا اس کی اوپن ٹرائل کرو اور دکھا دو کہ امران خان کا ان سے کیا تعلق تھا وہ جیل میں بیٹھے ہوئے تھے وہ امران خان کے ساتھ کیا کر سکتے تھے انہوں نے تو کہہ رہی ہے کہ خان کیوں اوپن ٹرائل کیوں نہیں ہونا چاہیے تو اس سے کیا فرق بڑھتا ہے پاکستان کے وہ پاکستانی ہیں جیسے ہم سارے پاکستانی ہیں اگر اوپن ٹرائل کریں ان کا ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں سب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو اور کونسے ان کے اوپر کیس انہوں نے بنانے ہم اس کے لیے کھڑیں دکھائیں ہم سب کو کہ کیا اوپن ٹرائل کس طرح کریں گے ان کا کیا فوجی ہمارے میرے ہزبند فوج میں تھے میری بہن کے ہزبند فوج میں تھے کیا مطلب اگر ریٹائر ہو جائیں تو آج ہمارے اوپر سب کے اوپر کیسز بنے ہوئیں تو وہ بھی ریٹائر نے اوپن ٹرائل کریں مہربان